اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیفہ سجادیہ کی چھالیسویں دعا جب نماز عید الفطر سے فارغ ہو کر پلٹتے یا جمعہ والے دن تو یہ دعا پڑتے ہیں اے وہ جو ایسے شخص پر رحم کرتا ہے جس پر بندے رحم نہیں کرتے اے وہ جو ایسے گناہگار کو قبول کرتا ہے جسے کوئی قطع زمین قبول نہ کرتا اے وہ جو اپنے حاجت مندوں کو حقیر نہیں سمجھتا اے وہ جو رونے والوں کو ناکام نہیں پھیرتا اے وہ جو چھوٹے سے چھوٹے تحفے کو بھی پسندگی کی نظروں سے دیکھتا ہے جو معمولی سے عمل اس کے لئے بجا لیا ہو اس کی جزا دیتا ہے اے وہ جو نیکی کے نحال کو بار آور کرتا ہے تاکہ اسے بڑھا دیں گناہ اس سے درگزر کرتا ہے تاکہ انہیں ناپیت کر دیں امیدیں تیری سرحد کرم کو چھونے سے پہلے کامران ہو کر پلٹائیں اور طلب و آرزو کے ساغر تیرے فیضانے چود سے چھلک اٹھیں اور مغفرت چانے والے پر تیرے عذاب کی بدبختی نہیں آتی تیرا خان نعمت ان کے لئے بھی بچھا ہوا ہے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں تیری بردباری ان کے بیارے آتی ہے جو تجھ سے دشمنی رکھتے ہیں بروں سے نیکی کرنا تیری روش سرکشوں پر مہربانی کرنا تیرا طریقہ یہاں تک کہ نرمی اور حلم نے انہیں حق کی طرف رجوع ہونے سے غافل کر دی تیری دیوی محلت نے انہیں اجتناب معاشی سے روک دیا اور جو بدنصیب تھا اسے ناکام رکھا وہ خوش نصیب ہوں یا بدنصیب سب کے سب تیرے حکم کی طرف پلٹنے والے ان کا مال تیرے عمر سے وابستہ ان کی طویل مدت محلت سے تیری دلیل و حجت میں کمزوری رونما نہیں ہوتی دو جد سے رو گردان ہوا اور جو رسوا کن نامرادی اسی کے لیے ہے جو تیرے ہاں سے محروم رہا اور بدترین بدبختی اسی کے لیے ہے جس نے تیری چشم پوشی سے فریب کھایا ایسا شک کس قدر تیرے عذاب میں الٹے پلٹے کھاتا اور کتنا طویل زمانہ تیرے عقاب میں گردش کرتا رہے گا تیرا یہ حکم مبنی بر انصاف ہے جس میں اس پر زیادتی نہیں کرتا اس لیے کہ تُو نے پہ در پہ دلیلیں قائم کی ہیں قابل قبول حجتیں آشکار کر دی پہلے سے ڈرانے والے یہ چیزوں کے ذریعہ آگاہ کر دیا ترحالہ کہ تُو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تیری حجت اس سے بالاتر ہے کہ اس کے تمام گوشوں کو پوری طرح بیان کیا جا سکے تیری عزت و بزرگی سے بلند ترہ کے اس کی پرانی کونہا حقیقت کی حدیں قائم کی تیری نعمتیں اس سے افزون ترہیں کہ ان سب کا شمار کیا جائیں اے میرے معبود بلکہ عجز و ناتوانی کی بنا پر اچھا تو میں اب تیری بارگاہ ہمیں حاضر ہونے کا قصد رکھتا ہوں تجھ سے حسن خواہش رکھتا ہوں حسن خواستگار ہوں تو محمد ان کی آل پر رحمت نازل فرما میری راز و نیاز کی باتوں کو سن میری دعا کو قبول فرما میرے دن کو ناکامی کے ساتھ ختم نہ کر میرے سوال میں مجھے ٹھکرا نہ دے اور اپنی بارگاہ سے پلٹنے پھر پلٹ کر آنے کو عزت و احترام شہم کنار فرما اس لیے کہ تجھے تیری ارادے میں کوئی دشواری حاصل نہیں جو چیز تجھ سے طلب کی جائے اس کے دینے سے آجز بھی نہیں ہے تو ہر چیز برقادر ہے قوت و طاقت نہیں سواہ اللہ کے سہارے کے جو بلند مرتبہ و رظیم ہے ہر قوم و ملت میں کوئی نہ کوئی دینے ایسا ہوتا ہے جو کسی تاریخی پس منظر کی وجہ سے یادگار کی حیثیت رکھتا ہے اور اسے وہ اپنے طریقے سے مناتے ہیں سرور و مسررت کا مظاہرہ کرتے ہیں جس طرح حضرت عبرہیم علیہ السلام آتش نمرود میں گئے اور پھر وہ سرد ہو گئی اور آگ کے بھڑکتے ہوئے شولوں میں سے زندہ و سلامت نکل آئے وہ دن ان کے ماننے والوں کے لیے ایر قرار پایا جس دن حضرت یونس علیہ السلام شکم ماہی کے زندان سے رہا ہوئے وہ دن ان کی قوم کے لیے اید بن گئے اور جس نے حضرت عیسیٰ کی امت پر ماہیدہ نازل ہوا دسترخان نازل ہوا آسمان سے زمین کی طرف ان کے لیے بھی وہ دن اید کا دن ہوا تناجے ذات پروردگار کی طرف سے آیت اے ہمارے پروردگار تو ہم پر آسمان سے ماہیدہ نازل کا جو ہمارے لیے اید قرار پائے اسی طرح اسلام میں بھی مختلف یادگاروں کے سلسلے میں متعدد اید منائی جن میں سے عید الزہا عید الفطر زیادہ شہر عید الزہا بے مثال قربانی کی یادگار ہے جسے حضرت ابراہیم نے قربانگاہ مناہ میں پیش کی تھی عید الفطر ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر فریضہ سیام سے اہد برعامہ ہونے کے سر شکریہ میں منائی جاتی اس عید کی مسررت کو ہمارگیر بنانے کے لیے اسلام نے ہر زی استداد پر مخصوص مقدار زکاة فطرہ کے واجب قرار دیا ہے اور اسی طرح جب عید و قربان آتا ہے جس میں قربانی کی جاتے غریب و ناداروں کو دیا جاتا ہے اور اسی طرح انسان کو شش کرتا ہے جہاں پر وہ قربانی کر رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ ان غرابہ و مساکین کو بھی شامل کرے تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو سکے حقیقی عید یہی ہے کہ انسان اپنے قلب و ضمیر کو پاک و صاف کرے گناہوں سے دامن بچائے برائیوں سے محفوظ رہے چنانچہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عید صرف اس کے لیے ہے جس کے روز دن کو اللہ نے قبول کیا اور اس کے قیام نماز کو قدر کے نگاہ سے دے گا ہر وہ دن جس میں اللہ کی معصیت نہ کی جائے عید کا دن ہے موسیقی